ڈائری رائٹنگ ایز ایر ریفلیکٹیو رائٹنگ جو ہے تو وہ کیا ہوتی ہے ریفلیکٹیو رائٹنگ میں سب سے پہلے آپ اس کو یو نیڈ ٹو لک بیک ٹھیک ہے نا آپ روز کی بھی اگر ڈائری لکھ رہے ہیں آپ کا جو روٹین ہے ایوننگ میں لکھتے ہیں تو ڈے لانگ آپ ایکٹیوٹیز لکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ دن جو گزر گیا ہے اگر آپ نے ایک کلاس سے ریلیٹڈ لکھی ہے تو آپ اس بھالی کلاس کے بارے میں لکھیں گے جو کہ آپ کنڈکٹ ہو چکی ہے تو you look back اور پھر آپ دوسرا کیا ہے کہ آپ انیلائز کرتے ہیں ایونٹس کو اور جو بھی آئیڈیا ہو اس کو you think about carefully and اس کے بعد آپ اس کے اوپر سوچتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں تو پھر ریفلیکٹیو رائٹنگ جو ہے وہ آپ کا کیا ہو گیا جی آپ کا سوچ کا زیادہ کام ہو گیا نا آپ سوچ رہے ہیں پیچھے کو لا رہے ہیں مائنڈ میں اس کو آپ پھر سوچتے ہوئے اس کے اوپر اپنے ویوز دے رہے ہیں چاہ یہ ہوا تھا کیسے ہوا تھا مجھے سمجھ آئی تھی نہیں آئی تھی تو یہ ساری آپ کا مائنڈ آپ کی سوچ زیادہ کام کر رہی ہے ریفلیکشن کا مطلب بھی سوچ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ جب آپ اس کو اپنی سوچ کو کام ملاتے ہوئے دی لانگ اکٹیوٹی سے ریلیٹڈ اور ریلیٹڈ تو سرٹن کلاس روم تو یہ ریفلیکٹیو رائٹنگ ہے اور پھر ریفلیکٹیو رائٹنگ جو ہے وہ زیادہ پرسنل بھی سمجھی جاتی ہے کیوں پرسنل؟ آپ ہے اور آپ کی رائری ہے اور آپ کی سوچ چل رہی ہے اور آپ جو ہے جو اس کو دیکھیں نا ایک کلاس ہوئی ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے لکھا کہ یہ آپ کی سوچ ہے اسی کو دوسرا سرون کہہ سکتا ہے یا یہ اس کی سوچ ہے تو یہ آپ کی پرسنل بھی ہوتی ہے دی لیٹنگ آپ کی پرسنل ہے آپ کا ریفلیکشن ہے اس سائیکل کو دیکھئے اب یہ سارا آپ کا سائیکل اس میں نظر بھی آ رہا ہے کہ جی سامسنگ ہیپنز اور پھر رہے ہیں سو وٹ ناو وٹ اب یہ سو وٹ ہے ناو وٹ ہے this is particularly related to your thinking ٹھیک ہے نا آپ سوچیں گے اب کیا ہوگا اچھا یہ ہوا تھا یہ ایک آپ کی سارا وہ ایک اور لرننگ سائیکل ہے اور آپ کا سینکنگ سائیکل بھی ہے تو اسی کو آپ اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ریفلیکٹیو رائٹنگ جو ہے اس کو پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ آپ کو opportunity دیتی ہے کس بات کی کہ gain further insights کیسے gain further insights اور کیونکہ پیچھے میں سلائٹ پہ جاتی ہوں یہ جو تھا وٹ نیکسٹ future insights ہے نا تو اس طرح سے آپ کی سوچ اس کو پیچھے کو بھی connect کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو اپنے reflection سے آگے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی further insights آپ کو ملتی ہیں اور آپ کو deeper reflection سے یہ سارے experiences آپ کے پتہ چلتے ہیں اور آپ کی diary writing پھر کیا ہے reflection ہے آپ کی reflective thinking ہے اور personal ہے اور یہ آگے پیچھے ان چیزوں کو connect کر رہی ہے سارے چیزوں کو موسیقی موسیقی